ایک سوال ہے بتائیں کہ پونے تین سال یہ اور پان سال پچھلے اگر تو الزامات کی بات کرنی ہے نظامی صاحب یہاں پہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ جو انہوں نے شوگر مافیا پر ایک کمیشن بنایا انکوائری رپورٹ اس میں جانگیر تیرین سہر فیرست ہے وہ دندناتا پھٹتا ہے شباز شریف جس نے اورنی ٹرین بنائی جی ٹھیک ہے اس ایک سیکنڈ لوں گا ہے بس ایک منٹ لوں گا ہے مطان اسلام آباد پنڈی اور لاہور کی میٹرو ٹرین اور ایک کی میٹرو لے دیں ٹھیک ہے وہ جو پشاوٹ میٹرو ہے وہ تین بسے جو میٹرو جلائی شباز شریف نے اور اس کی کاؤسٹ اور ایک کہنے کا مقصد ہے وہ ترقی کرنے والا شخص آج 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 ترقی کرانے والا شخص آج وہ جیل کی صلافوں کے پیچھے ہیں اور یہ دو سو ملین جو دو سو عرب پر ٹیکہ لگایا آئلین گیس پہ یہ یعنی کہ اتنی شفاف حکومت ہے جو دو سو عرب سے تم کرپشن کرتی نہیں ہے نظامی صاحب بلکل نہیں کرتی اب جس طریقے سے آپ نے اس میرے معذرت کے ساتھ چوہان کو لیا ہوا تھا جس انداز سے وہ بہنوں اور بیٹیوں کے خلاف گفتگو کرتا ہے تو اس سے بڑی زبان میں میں علیمہ خان کے خلاف گفتگو کر سکتا ہوں میں میرے پاس بھی وہ زبان اور وہ انداز ہے کہ جس کو علیمہ خان کو ساڑھے چار کروڑ کا اینال یا ساکر میں سامن جی جی آبی صاحب یہ ٹھیک کا آپ نے یہ جو بھی آپ نے کہا کہ تصابت ہونا چاہیے چاہے ان کے اپنے لوگوں اور اس طرح اب ترین صاحب کا معاملہ جب تک کوئی کچھ ثابت نہیں ہوتا تو ان کو اندر کر دینا تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ مطلب شریف خاندان اور باقی اپوزیشن کا یہی ہو رہا ہے جو آپ نے کہا اس میں کوئی آہ ذرہ ذرہ برابر برابر اس میں کوئی آہ مبالغہ راہی کا جھوٹ نہیں یہ بتائیں کہ آپ وہاں لیڈن میں رہتے ہیں آپ نے نام دیا کہ لوگ کیک بیک سمانگتے رہے اور کٹ سمانگتے رہے آہ وہ کون لوگ ہیں مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر ساتھ بڑا ملتے رہے شہزاد اکبر کا نام دیا دیکھیں نظامی صاحب شہزاد اکبر کا نام دیا آپ نے بڑی خوبصورت میں اس بات پر ایک اور ایک ایڈ کرتا جہوں آپ نے بڑی خوبصورت نظامی صاحب قوم کو ایڈوگیٹ کیا کہ آپ الزام ثابت ہوتا نہیں ہے آپ اندر کرتے تھے شباہ شریف صاحب اندر ہیں خواجہ سعاد رفیق صاحب اندر ہیں آہ وہ خواجہ عاصف صاحب اندر ہیں خواجہ عاصف صاحب کی بات یہ خواجہ عاصف صاحب کی آہا ٹیما بچارہ اندر ہے جس نے ارگ اور پیہ قوم کے بچایا وہ پاور پرانچ لگانے میں میں کہنا کہ ابھی الزام بھی نہیں ہے دو دو تین تین سال ہو گئے ہیں اب اندر کرتی ہیں ان سے انویسٹیکشن ہوگی نہیں تو یہ جو براڈ شیٹ کے اوپر الزام لگا ہے نظامی صاحب ساٹھ ارب ساٹھ ملین ڈالر قوم کی جیب سے گیا ہے اور اوپر سے یہ لوگ کمیشن مانگتے ہیں کبھی ان کا پی آئی اے کا تیارہ ملیشیا میں روک لیا جاتا ہے جی جی کبھی ریپوڈک کے اندر ان کا آہ جو امریکہ میں پی آئی اے کا آہ روز ویلٹ ہوتل ہے اس کو اٹیچ کر لیا جاتا ہے پاکستان کے ایسٹس کو فریز کر لیا جاتا ہے تو یہ ندامت ہے نظامی صاحب آپ سر اٹھا کے تو بھور کی بات ہے شرم کے ساتھ بھی سر آگے نہیں چل سکتے جو پاکستان کے تو یہ جن کا براڈ شیٹ کے اندر نظامی صاحب فیٹس ان فیگرز کے ساتھ اور نام آیا ہے ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان کو جو چیئرمن جو دو چیئرمن نیب کا ادوار گزرے ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان کو پکڑنا چاہیے یہ ساٹھ ملین ڈالر کیچ موجود تھا جیسے بھی یہ ریپورٹ کچھ نے کیا یہ پاکستان کے اس طرح فریض ہوئے جہاز تو آپ نے چوبیس گھنڈوں میں چھڑایا نہیں لیکن یہ ساٹھ ملین ڈالر آپ نے چوبیس گھنڈوں میں چھڑایا کیے کیونکہ اس کے اندر کمیشن تھا آپ آپ کی زیادیہ لگنی تھی اس کے اندر نواز شریف کے اوپر تو ازام تھا اس ازام میں سے تو کچھ نے وکلا نہیں ان کی جیبے چوروں کی بھار گئی ہے ان ڈاکووں کی جیبے بھار گئی ہے کچھ پوچھنے والا ہے نظامین آپ ہم ہوتے تھے تو سو موٹوں میں اندر ہو جانا تھا اب سو موٹوں بھی کوئی نہیں اس پر تو یہ بہت بڑے وہ زخم ہے جس جس کو اور یہ ڈیپن کری جارہے ہیں تو لہذا اس میں آپ کے سامنے فیکشن فگرز ہے انہوں نے کیس آر کر نواز شریف کو اوپر ملبا ڈالنے کی کوشش کی لیکن ملبا الحمدللہ ان کے لوگوں کے اوپر جو بی یہ ساٹھ ملین ڈالر اس لیے دیئے گیا نظامی صاحب اس میں سے بیس پرسنٹ سے زیادہ ان کی کمیشن ہے ان کی دیارییں لگنی ہیں ان ڈاکووں کی ان چوروں کے نام چھپانے کے لیے اب بات کو ٹلٹ کیا جارہا ہے پھر آپ گن پھینک رہے ہیں جو جو یہ باتیں کرنے ہیں ان کو خدا رہا یہ اڈو کے ساتھ یہ اس کی ٹرانسلیشن کر کے پوری قوم کو فیکشن فگرز جانے چاہیے پوری قوم کو گئے اس میں نظامی صاحب کے بھی پیسے کو ٹیکس دیتے ہیں پیجی ٹی کا بل دیتے ہیں گیس کا بل دیتے ہیں جو آئیکل گیس نیاب ہے آبت صاحب یہ یہ آپ کا پوائنٹ او ویو آگیا ہے یہ یہ آپ کا پوائنٹ او ویو آگیا ہے کہ ایک سکر کے پیسے سے یہ ادا کیے گئے آپ ہمارے دور میں مریم نواز صاحبہ نے آج جو الزام آئیت کیا ہے بی ٹی آئی کے فورن فرنڈنگ کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی بی جے پی اسرائیل آہ سپانسر کرتی رہی ہے وہ پیسے دیتے رہے اور پھر ہنڈی کے ذریعے پیسے منتقل ہوئے ہیں اس سے پہلے مولانا تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور وہ ایک عرصے سے کر رہے ہیں لیکن اب لگی رہا ہے کہ نون لیگ نے بھی مولانا کی لائن کو ٹوک کیا ہے یہ صرف سیاسی بات ہے یا اس کے کوئی ثبوت ہیں اور اگر ثبوت ہیں تو قانونی چارہ جو انون لیگ کرے گی نظامی صاحب تئیس پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں جس میں پندرہ کی ڈیٹیل شیئر نہیں کی گی الیکشن کمیشن کے پاس یہ بہت بڑا جرم ہے ہر سال ریٹرنز آپ کو فائل کرینا ہوتا ہے جو آپ الیکشن کمیشن کو تمام پارٹیز سلانہ دیتی ہے یہ قانون کا حصہ ہے آئینی طور پر اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے بڑی مہارتکاری سے پندرہ ایکاؤنٹس کی ڈیٹیل کوئی شیئر نہیں کیا گیا اور جو ڈیٹیلز شیئر کیے ان میں بھی انبیگویٹی ہے فنڈز آئے گئے پارٹیز پاس آتے ہیں کہاں سے پیسے آتے ہیں ایک ایک چیز ہم ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں اب جو انڈیا سے پیسے آئیں اسرائیل سے آئیں تمام وہ چیزیں شواہد موجود ہیں آپ بابر صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹیل شیئر نہیں کرتے وہ ای میل ہر چیز اپنے ٹی وی پروگرام پہ ان کے اسم بابر صاحب شیئر کرتے ہیں جو پی تی آئی کا حصہ رہے ہیں جو لاتے رہے کہ یہ پیسے آئے یہ کنھر گئے یہ ہنڈی کے ذریعے آئے یہ میں آپ کو وسوق کے ساتھ کہتا ہوں نظامی صاحب کہ اتنا پیسہ انہوں نے دکار مارا ہے کہ کئی پیسے آئے اور پیسے کئی پیسے پاکستان شفٹ ہی نہیں کیے گے پندرہ ایکاؤنٹس جو انہوں نے شیئر نہیں کیے الیکشن کمیشن آؤٹ آف ٹوئنٹی تھری میں پھر آپ کو بابانگے دو ہل کہہ رہا ہوں کہ پندرہ ایکاؤنٹس شیئر ہی نہیں کیے گے یہ دو پیرل کمپنیز جو یو ایسے میں رنک ہوتی ہیں آئی کے آئی کے ٹرس کے نام سے تو یہ پیسہ اسی کے زبرے میں آیا یہ تو اب وہاں پہ بھی امریکہ میں بھی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ ہنڈی کے ذریعے جو امریکہ دنیا میں جنڈورا پیٹتا ہے کہ پیسے کیسے تحصر ہوتے ہیں تو میں ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ میں بھی اس کی انویسٹیگیشن ہو تاکہ پاکستان سمیت دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان کی طریقہ سب سے بڑا فروڈ پی ٹی آئی نے کیا ہے ایسے نہیں تین سو ایکر میں محل بن جاتے ایسے نہیں زمان پاک کی دوبارہ رینومیشن ہو جاتی ایسے نہیں علیمہ خان کی پروپٹیز بائل کی دنیا میں نظامی صاحب بن جاتی ایسے نہیں یو اے ای میں علیمہ خان کی پروپٹیز بن جاتی ایسے نہیں ایک سلائی مشین کے ساتھ ایک تو شریف خاندان جو انڈیسٹرلس تھے ان کے اوپر انزام جو درخواست دیتے تھے حکومت پنجاب کو جن کے باہر لینے کے لیے گھر نہیں تھا نظامی صاحب وہ کون سے ایسے ایسے وہ خزانے کھل گئے جو عمران خان کی تجوریاں بڑ گئی جو اس کی بہن کی تجوریاں بڑ گئی اور ان کی دنیا میں جائداتیں اور تین سو ایکر کا محل اسلام آباد میں جس کو ریگولرائز کر دیا گیا غریبوں کے جونپڑے گھرا دیا گئے ان کے لیے پاکستان کے قوانی نور اور ان کے لیے اور میری بات یہ ہے بڑے بڑے عدد پر ساتھ میں نظامی صاحب سے پیش کر رہا ہوں کہ نظامی صاحب یہ کس قسم کا نظام عدد ہے یہ کیا ہو رہا پاکستان میں ہم نے تو یہ پوچھا ہے کہ آپ اپنی ڈیٹیل شیئر کریں جو آپ مقدمے کبھی ہائی کورڈ میں چلے جاتے ہیں کہ اس کے التواہ میں کبھی سپریم کورڈ میں چلے جاتے ہیں اگر یہ نظامی صاحب سچے تھے تو ان کو یہ فیصلے کئی سال پہلے کروا لینے چاہیے گیری سال پہلے کریں